اسلام علیکم میرا نامت سور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سور افیشل ایک اور نئی ویڈیو جی ون کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ملچنگ کیسے کی جاتی ہے ملچنگ کے کون سے فواہد ہیں اور کون سے نقصانات ہیں آپ میرے اس سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں تحد نگاہ آپ کو یہ جو لگا ہوا ہے یہ ماشاء اللہ جی ون لگا ہوا ہے بڑی ہی اچھی کراپ ہے اس کی جو جرمنیشن ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے یہ وہ وہاں تک تمام جو ہے وہ جی ون اریجنل اس کی کراپ لگی ہوئی ہے تو آج اس کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مندستر جنجوہ صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے پھر مستفید ہوں گے کہ یہ جو ملچنگ ہے اس کے کون سے فائدے ہیں اور ملچنگ کرنے سے اور نہ کرنے سے جو آپ کی کراپ ہے جی ون اس کی جرمنیشن میں کتنا فرق پڑتا ہے اور آپ جو ہے اس کا کتنا ادھا پرافٹ لے سکتے ہیں اس مل تو مندستر جنجوہ صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ملچنگ کی جاتی ہے اسے کون سے فائد ہے اور ملچنگ نہ کرنے سے آپ کی کراپ پہ کیا اثر پڑتے ہیں اسلام علیکم جی اچھا ملچنگ جو ہے یہ دو تین طرح کی ہوتی ہے یہ جیسے ملچنگ ہے یہ گاس ہے ہمارے زبان میں اسے دب کہتے ہیں اور ویسے پنجاب سائٹ پہ جو پرالی ہے اس کی بھی ملچنگ ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں جو بلیک پولی تین ہوتی ہے اس سے بھی ملچنگ ہے ملچنگ کی جاتی ہے ملچنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو ہماری جو جھڑی بوٹی ہیں ان سے چھٹکارہ پڑ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نمی پر قرار رہتی ہیں جس کے وائے سے ہماری کراپ جو ہے ایزی لی ہو جاتا ہے جنمیریشن اس کی اور کراپ جب ہمارا میئی کا سیزن ہوتا ہے تو یہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے نمی کی وجہ سے خوراک اس کو جو ہے نو اچھی ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کراپ کی جنمیریشن کافی حد تک ہو چکی ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ملچنگ کا عمل ہے یہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سوئنگ کرنے کے کتنے دنوں بعد آپ ملچنگ کر سکتے ہیں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہی سوئنگ کریں تو اس کی ملچنگ سٹارٹ کر دیں کیونکہ اگر ملچنگ آپ لیڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جڑی بوٹیاں ہوگائیں گے پھر جو آپ کا ملچنگ کا جو آپ کا فائدہ ہے وہ پھر رک جائے گا اگر فرض کریں آپ لیڈ ہو جاتے ہیں ملچنگ آپ کی آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے یا آپ کو اس کے فائد لیڈ پتہ چلتے ہیں تو آپ تقریباً جب یہ جرمنیشن ہو جائے ایک ماہ تو اس کے بعد آپ جو جڑی بوٹیاں جیسے چھوٹی چھوٹی دیر بتائیں آپ یہ چھوٹی جڑی بوٹیاں ان کو نکال کے پوری جڑی بوٹیوں کو تو اس کے بعد آپ ملچنگ کر سکتے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد ابھی یہ ہماری کراپ تقریباً چالیس دن کی کراپ ہے تو یہ دوسرے دن ملچنگ ہوئی تھی اس کی تو یہ دیکھیں اب اس کی جو ہے نا یہ جڑی بوٹیاں آپ کو نظر نہیں آرہی ہوں گی یہ ہماری دوسرے جب ایک دن لگانے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ جنمنیشن سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ملچنگ کا ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ زمین بھی ماری دیکھیں اس میں ابھی نمی ہے یہ دیکھیں تو جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے زمین کی نمی کیسے چاہ کرنی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماری مٹھی بنی ہوئی اس کا مطلب ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اور اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ملچنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے یعنی ہماری ملچنگ کرنے سے ایک تو آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی اگنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور دوسرا پانی آپ کو ایک دفعہ لگانے کے بعد دوسرا پانی جو ہے اس کے لگانے میں مطلب کافی ٹائم درکار ہوگا کیونکہ ملچنگ کرنے سے ایک تو دھوب کا اثر ملچنگ کرنے کے دوران ان کے نیچے کیا اور کوئی بیماریاں یا اور کوئی بھی اگر چیزیں دیکھنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے بعد آپ کو کیا سپری کرنی ہے یا کوئی اس میں آپ نے کوئی خاد ملا کے استعمال کرنی ہے اور پانی دینے کا اس میں کون سا طریقہ کار ہے کہ کیا کھالیوں میں ہی پانی چھوڑنا ہے یا کسی اور طریقے سے پانی لگانا ہے پانی آپ نے کھالیوں میں ہی چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ پانی کھالیوں کے ذریعے بہتر رہتا ہے دادا اور دوسرا یہ ہے کہ ملچنگ میں ایک تو دیمک جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کا یہ ہے کہ آپ سپری کر دیں دیمک کا کوئی بھی اچھا سا تو اس سے آپ کی دیمک اور چھوٹی جو کیڑے مکوڑے میں مال جائیں گے دوسرا مجھے بتایا کہ جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کھادو کا استعمال کم سے کم کریں تو کھاپ کو اچھا گروہ کرنے کے لیے کیا آپ اس میں یوریا یا وہ دوسری جو کھادے ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا وہ جو جنگ گوٹیاں ہتم کریں گے سپری لگائیں گے اور پانی لگائیں گے اور آپ کی جنویلشن اچھی ہوگی کھادیں تو سب سے اچھی جو ہے وہ ہماری فارم یاد منیور ہوتی ہے جسے گوبر کھاد کہتے ہیں وہ بہت اچھی کھاد ہے تو باقی یہ ہے کہ فلیڈنگ میں آپ یوریا دے سکتے ہیں جب آپ پانی فلیڈ کریں اس میں یوریا آپ فلیڈ کر سکتے ہیں وہ کھادوں کا مسئلہ نہیں ہوتا اور پانی بھی جیسے نیڈ بیسیز پہ آپ کو بتایا کہ زمین کو دے کے تو وطر کو دے کے آپ پانی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ جتنی کراپ لگائیں گے اس کے نیچے کچھ ایسی سیڈ ہوں گے جو ابھی تک جن کی جنمیلیشن نہیں ہوگی تو کیا آپ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملچنگ اٹھا کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری کراپ میں کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو مر چکے ہیں یا جو بلکل نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے کیا ملچنگ سائیڈ پہ کریں گے یا وہ پودے خود بخود جرمنیٹ ہو جائیں گے دیکھیں آپ بہترین طریقہ یہ ہے دیکھنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو بھی سٹارٹ ہو رہی ہے کچھ پودے ایسے ہوتا ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ ان کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ جلی اوپر سے چیک اب یہ دیکھیں یہ پودے سکرین ہو رہا ہے یہ والا پھر یہ بھی جب آپ چیک کریں گے تو یہ گرین ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جرمنیشن ایک سٹارٹ ہے یہ کچھ دو چار پانچ دنوں میں تک یہ سیٹ آ جائے گا باقی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جیسے تھوڑا سا ہل گیا ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی اگ جاتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک اور بڑا مزے کا میں اسے سوال پوچھ رہا جاؤں گا کہ دو جگہ پر آپ کی کراپ لگی گئی ہے میرے اس سائیڈ میں سینٹر میں کھڑا ہوں میرے رائٹ سائیڈ میں اور میرے لیفٹ سائیڈ میں دونوں طرف کراپ لگی گئی ہے تو میں اسے پوچھوں گا اگر کوئی کیسان جو ہے وہ میرے رائٹ سائیڈ میں جتنا یہ ایریا ہے اس پر ملچنگ کرتا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پر جتنا ہے اس کو ملچنگ کے بغیر چھوڑ دیتا ہے تو کیا ملچنگ والے ایریا میں اور بغیر ملچنگ والے ایریا میں کراپ میں کیا فرق ہوگا بالکل فرق ہوگا اب مثال یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اب یہ جگہ آپ کی اوپن ہے یعنی اس کو ہوا وہ لگ رہی ہے روشنی لگ رہی ہے یہ خوشک ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ ماری جگہ ملچنگ والی ہے دیکھیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ یہ اب اس میں نمی ہے جبکہ اس میں نمی نہیں ہے اگر فرد کریں ہم نے یہاں بھی بیج لگایا ہوتا ہے ایک ہی جگہ لگی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی بیج لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی دوبارہ لیکن ملچنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوپ جو ہے نا وہ کم پڑھتی آپ دوپ پڑھ رہی ہے ہمارے ہمیں چاہیے ہوتی ہے پتوں کو نا اب ہمارا مقصد ہے پتوں تک دوپ پہنچنا جب یہ پودا آپ کا نکل آتا ہے تو یہ روشنی کے ذریعے آپ فوٹو سینسز کا عمل ہوگا جس میں پودا خوراک بنائے گا تو ہمارا جو مقصد ہے مین وہ اس کو دوب پہنچانا ہے نہ کہ زمین کو پہنچانا ہے جب یہ سیڈ نکل آتا ہے اس کے بعد ہمارا نیچے جو ہے وہ خوراک نیچے سے نمی پر قرار رہتی ہے تو ہمارا جو ایک نیچرل عمل ہے اس کی وجہ سے ہمارا پودا جو ہے وہ خوراک آسل کرتا ہے اور سورج کی روشنی سے یہ اپنی فوٹو سینسز کا عمل کرتا ہے جبکہ نیچے سے جو نمی ہے نمی کی وجہ سے یہ اپنی خوراک بنا رہا ہوتا ہے تو جب یہ زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو پہنچے سال لوگوں کی قراب جو ہے وہ جل گی تھی اسی وجہ سے کہ تھارٹی تمپریچر سے اوپر میں یہ فوٹو سینسز کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے تو اس وجہ سے ہماری قراب ابھی جو ہی یہ ہم اس کو ملچنگ کریں گے یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ دس پندر دن آگے چلی جائے گی اس سے یہ فائدہ ہوئے کہ ہماری قراب کو ایک پورا سرکل مل جائے گا جس کے وجہ سے وہ نیچے جو ہم اس کا سیڈ ہے وہ ہم اچھا حاصل کر سکیں گے آپ اگر ملچنگ کریں تو آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہوگا ہے ایک تو پانی کی بچت ہوگی دوسرا جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ان کی جرمنیشن میں کافی فرق پڑے گا اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی قراب بھی اچھی ہوگی تو امید کرتا ہوں ملچنگ کے بارے میں مدرسل جنجوہ شاہب نے جتنی ڈیٹیل دی ہے آپ تمام فارمر جو ہیں دیکھنے والے ان کو اس چیز کے سمجھ آگے ہوگی کہ ملچنگ کے کون سے فائدہ ہیں کون سے نقصانات ہیں نقصانات تو کوئی بھی نہیں ہے ملچنگ کے تو فائدہ ہی فائدہ ہیں اور اس سے آپ کی قراب پر کتنا اثر پڑتا ہے ایسی اچھی چی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل تصور افیشل سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ملتے ہیں نیکس اچھی سی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات